اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی آج ہم اپنے ولاگ کا سٹارٹ کریں گے اپنی سکن کیئر روٹین سے سمر سکن کیئر روٹین تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گی میں آج آپ کو جو کہ کچن میں چیزیں یہ مجود ہوتی ہیں گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو میرے حال میں ہر کچن میں یہ چیزیں مجود ہوتی ہیں بلکل سمپل سے تین چار چیزیں ہیں جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور پلیز جو کیمیکلز کریمز ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ آپ کی سکن کو بہتی خراب کرتی ہیں خصوصا جو ینگ گرلز ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ جو ہیں گھریلو ٹوٹکے زیادہ یوز کیا کریں میری بیٹی خیر سے اب پیپر دے رہی ہے وہ سکس کلاس میں ہے اور وہ اب سہمت میں جائے گی انشاءاللہ تعالی تو میں نے ابھی تک کوئی بھی کیمیکلز کریم یوز نہیں کی میری سکن ویسے بہت ہی اچھی ہے لیکن میں جو ہے گھریلو جو ٹوٹکے ہیں وہ ہی یوز کرتی ہوں وہ ہی اچھے ہوتے ہیں بیس بشک ان کی ریزلٹ جو ہے وہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن یہ ہے کہ گھریلو ٹوٹکے جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتے نقصان دے بھی نہیں ہوتے اور جو ہے وہ آپ کی سکن کو بھی اچھا رکھتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے لینی ہے ہلڈی جو کہ کچن میں مجود ہی ہوتی ہے ہلڈی ہر گھر میں مجود ہوتی ہے بیسن لینا ہے اور ساتھ میں ملک لینا ہے رو ملک کچھا دودھ لینا ہے آپ نے اور جو ہلڈی ہے وہ پنچ ایک چٹکی بہت ہوتی ہے اور جو بیسن ہے وہ بھی آپ نے ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور جو دودھ ہے وہ آپ نے اتنا لینا ہے کہ اس میں اس کا پیسٹ بھن جائے اور یہ تو ہے ڈرائی سکن کے لیے اور یہ جو ہے ٹوٹکہ میں یوز کرتی ہوں جو آئلی سکن والے ہیں یا کمبینیشنز جن کی ملی جولی سکن ہوتی ہے وہ دودھ کی جگہ دہی ہی یوز کریں تو بس ہی ایک ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے بیسن اور ایک چٹکی آپ نے لینا ہے ہلڈی اور اس میں آپ نے دودھ اتنا لینا ہے کہ جو ہے ایک پیسٹ سا بن جائے گاڑا گاڑا سا اور پھر اسے آپ نے اور میں تو یہ بھی کہوں گی اگر آپ کے پاس زافران بھی ہے تو زافران بھی آپ ضرور یوز کریں کیونکہ اس سے رنگ بہت فیر ہوتا ہے اور میرے پاس نہیں تھا وہ فینش ہو گیا تھا زافران لیکن وہ بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے ویسے بھی وہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت تھوڑی مقدار میں اسے آپ نے یوز کرنا ہے اور اسے آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے اپنی سکین پہ ڈیلی اپلائی کرنا ہے آپ نے ون منت کرنا ہے اور پھر ریزلٹ دیکھئے گا اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھری منت جو ہے وہ ریگولر کرنا ہے آپ دیکھئے گا آپ کی سکین جو ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گی جو آپ کی سکین پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی حصہ ہمارا ڈارک ہوتا ہے جیسے کہ ماتھے والی جگہ ہو گئی یا اس طرح سے تو آپ نے جو ہے ایک جیسی ایون ٹون سکین ہو جائے گی آپ کی اور یہ بشک دیر سے اثر کرتا ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ آپ اگر مستقل مزاجی سے کریں گے یہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دنوں میں فرق محسوس ہوگا اور اگر آپ رات کے ٹائم اسے یوز کریں اور خالی پانی سے مو دھو کے سو جائیں تو صبح دیکھیں آپ کی سکین فیس واش سے آپ مو دھویں گی تو آپ کی سکین جو ہے وہ بہتی اچھی ہو جائے گی تو پلیز آپ نے یہ ضرور اپلائی کرنا ہے اور میں اسے کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے فیس پہ اپلائی کر رہی ہوں میرے پاس بروش نہیں تھا اور میں یہ والا دوسرا بروش یوز کر رہی ہوں تو جی یہ جو ہے میں تو کہوں گی کہ بچیوں کو ابھی سے ہی اسی ایج سے جو ہے ان کو عادت بنانی چاہیے اسی طرح گھریلو ٹوٹ کے ان کے لئے زیادہ فیدائی ماند ہے وہ وہی یوز کریں اور سکین جو ہے اس میں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی میری بیٹی نے ابھی فرس ٹائم اپلائی کیا ہے لیکن جو سکین ہے وہ بہتی صاف ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے آپ نے جو ہے اسے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے لئے لگانا ہے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے فیس کو جو ہے وہ واش کر لینا ہے آپ نے اسے خالی پانی سے جو ہے نا واش کرنا ہے جو ہے فیس واش یوز نہیں کرنا اور سابن بھی یوز نہیں کرنا اور صبح کے ٹائم جا کے آپ اسے جو ہے فیس واش سے یوز کر لیجئے گا اپنا چہرہ لیکن یہ ہے کہ اس سے ریزرٹ بہتی اچھا ہاتا ہے اور پلیس یہ نہ سمجھئے گا کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ لگانے سے ہی ہمارا رنگ گھورا ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے آپ نے اس کو روٹین کا ایک حصہ بنا لینا ہے اور تھری منٹ تو آپ نے لگتار لگانا ہے اور پھر دیکھئے گا کہ اگر آپ ابھی سے شروع کریں گے اور سردیوں تک آپ کا رنگ فیر ہو جائے گا اور کیمیکلز کریم کو بلکو یوز نہ کریں ان کریموں کو چھوڑ دیں اور یہ جو ہے سب سے بیسٹ ہے میں تو یہ ہی کہوں گی گھرے لونس کے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی میری بیٹی کا رنگ ایک ہی دفعہ پلائے کرنے سے اچھا خاصہ فیر ہو گیا ہے لیکن یہ جو ہے ہر کسی کی سکن پر ایسا نہیں ہوتا تو پلیس جو ہے آپ اسے ریگولر یوز کیجئے گا تری منٹ تک اور آپ دیکھئے گا آپ کا ریزرٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور میں ابھی تک یہی یوز کرتی ہوں یہی جو ہے مجھے سوٹ کرتا ہے خصوصا یہ کبھی میں ڈرائی ملک بھی یوز کرتی ہوں اور کبھی جو ہے میں یہ رو ملک جو کچھا دودھ ہوتا ہے فریش اسے بھی یوز کرتی ہوں اور اس طرح یہ ہے کہ میں اسے رات کے ٹائم اپلائے کرتی ہوں اور میری سکن جو ہے وہ بہت ہی فیر ہو گئی ہے ویسے آل ویڈی میری سکن فیر تھی لیکن آج کل ڈل ہو رہی تھی تو میں نے اسے دوبارہ یوز کرنے ہاں شروع کر دیا ہے اچھا یہ میرے کچھ جاننے والے آ گئے تھے اور میری وہ منٹی بہت اچھا لگاتی ہے تو میری بیٹی کو منٹی لگانے کا شوک تھا کیونکہ اس نے عید پہ منٹی نہیں لگائی تھی اور یہ منٹی آئی ہوئی تھی یہ ہم نے عید پہ خریدی ہوئی تھی کون منٹی تو وہ اس نے کہا تھا کہ دکھاؤ میں لگا دیتی ہوں اور میری بیٹی کو منٹی کا ویسے بھی بہت شوک ہے تو وہ بہت اچھی منٹی لگاتی ہیں اور یہ انہوں نے سمپل سا بھی ڈیزائن لگایا تھا تو ہم ان کو کہہ رہے تھے اگر آپ کو ہم عید پہ بلائیں تو آپ ہماری منٹی لگانے آئیں گی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک دن پہلے ہی فون کر دیجئے گا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی آجائے لگانے کے لیے تو ذرا صحیح رہ جاتا ہے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو بس پھر منٹی جو ہے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور یہ بہت ہی تیز ہوئی ہوئی تھی منہ ہمارے ہاتھوں پہ بہت کم تیز ہوتی ہے لیکن شکر ہے کہ منٹی تیز ہو گئی تھی اور میری بیٹی خوش ہو گئی تھی اور یہ ہم چلے گئے تھی پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے جو برینڈ کی شاپس ہیں ان پہ سیل لگی ہوئی ہے سمر کی سیل ہے میٹ سمر سیل تو وہاں چلے گئے تھے کیونکہ کپڑے کچھ لینے تھے لون کے تو بس میں نے لیے تھے اپنے کپڑے بیٹی کے تو نہیں لیے اپنے لیے مجھے ایک شرٹ پسند آ گئی تھی اور پھر میں نے جو ہے ادھر سے لے لیا تھا ورطہ سے لے لیا تھا سوٹ ایک اپنا اور ایک ریڈی میٹ شرٹ لے لی تھی بس اس طرح ابھی وہ ہیں تو ان کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا مجھے جیسے مجھے پسند آتے رہے اور میں لیتی رہ گئی تھی ایک دو سوٹ خریدے ہیں پھر وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کپڑے بہت ہی اچھے تھے ویسے بھی اگر یہ سیل لگتی ہے تو ہمیں لے لینے چاہیے کہ اس میں ہمیں پھر بھی ریزن ایربل پرائز ہوتی ہیں لیکن جب سیل نہیں ہوتی تو بہت ہی مہنگا سوٹ پڑتا ہے ایک کم سے کم ہمیں پڑ جاتا ہے سوٹ تب ہمیں آٹھ ہزار کا یا دس ہزار کا سوٹ پڑ جاتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ سیل میں فائدہ ہوتا ہے تو بس میں نے ایک آج شرٹ لے لی تھی اور ایک جو ہے ٹو پیس سوٹ لے لیا تھا شرٹ اور دوبٹا تھا ساتھ میں ان کے ساتھ اب میں نے اپنی ٹراؤزر جو ہیں وہ میچ کرنے ہیں وہ پھر میں اسے ابھی انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی پرفیوم بھی بہت ہی اچھے تھے اور پرفیوم بھی ان کے اوپر بھی سیل لگی ہوئی تھی اور جو کاسمیٹکس ہیں میک اپ کا سمان اس کے اوپر بھی سیل تھی تو وہ تو ہم نے نہیں لیے لیکن یہ ہے کہ اچھی چیزیں لگی ہوئی تھی مجھے تو پسند آ رہی تھی اور خصوصاً بچیوں کے کپڑے لیکن جو ہے میری بیٹی کو پسند نہیں آ رہے تھے تو میں تو اس کی پسند کو دیکھتی ہوں جس میں وہ ایزی رہ جائے تو جی یہ شرٹس ہیں ساری لگی ہوئی سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آ گئے تھے سٹیشنری کی سائٹ پہ جو کہ ہم کیکے مارٹ چلے گئے تھے کیونکہ یہ ساتھ ہی میں ہے اتنا ڈسٹنس نہیں ہے ان میں تو پھر ہم کیکے مارٹ آ گئے تھے اور وہاں سے جو ہے میری بیٹی نے اپنی چیزیں لینی تھی اور کچھ جو ہے کیا تو وہ یہ رہی تھی کھلونے لوں گی لیکن جو ہے میں نے اسے کہا ہے کہ اب آپ کھلونے نہ لو تو اس نے پھر بیڈمنٹن لے لیا تھا اور ایک بال لے لی تھی اور کچھ جو ہے سٹیشنری کی چیزیں لے لی تھی جیسے کہ پین وغیرہ آپ اس کی نئے کلاسس سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے رزالٹ آنے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا یہ شاپنگ آپ کمپلیٹ کر لینا ابھی اس نے تھوڑی سے بس چیزیں لی تھی تو بہت ہی ہم نے اس دن انجوائے کیا بہت اچھا دن گزرا ہمارا کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہو تو ریلیکس ہو جاتے ہو دماغ بھی فریش سا ہو جاتا ہے ذہن اور یہ ہے کہ اگلے دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے پھر اس طرح سے ویسے بھی یہ ضرورت ہی سمر کی جو کپڑے ہیں ہمیں بہت ہی ضرورت ہوتی ہے یہ جتنے بھی ہوں کام ہوتے ہیں خصوصاً گھر میں تو گرمیوں میں زیادہ تر دل کرتا ہے کہ لون کی اتنے سوفٹ کپڑےوں کے محسوس نہ ہو ایسے سب سے سوفٹ لون جو ہے گل احمد کی لون ہوتی ہے گل احمد کی لون کی تو کیا بات ہے اس کا تو یہ ہے کہ بہت ہی سوفٹ کپڑا ہوتا ہے مجھے تو گل احمد کی لون ہے وہ بہت ہی پسند ہے ویسے بھی گرمیاں ملتان کی بہت ہی زیادہ ہیں اتنی زیادہ کہ بس لمبی ہو جاتی ہیں دل کرتا ہے کہ بس اب گرمیاں ختم ہی ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یہ ملتان کا موسم ہے ملتان کا جو ہے سوغات ہے یہ بھی عام گرمی تو یہ تو ہے پھر اب ہم عادی بھی ہو چکے ہیں اپنے ملک کے موسم کے میں اجازت چاہتی ہوں ٹھیک ہے